ہماری جو پریس کنفرنس اس کا دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ پروگرام بیک ٹو ویلیج فور جو یہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ٹوٹل ایک ڈاکومنٹری فائل جس کو بولتے ہیں یہ وہ ایک کاغذ جو ہے اپنا وہ تیار کر کے اپنے آفس میں رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بینہ ان کے پیپر ور کے بینہ آپ بیک ٹو ویلیج فرس سیکنڈ تھرڈ جو ہوئے ہیں ان کا ڈاٹا دیجئے آپ کے آپ نے تو بیک ٹو ویلیج کا ہمارے ساتھ سب بلکل اوپن دن دہرے ہمارے ساتھ دکھا کیا ہوا ہے آپ نے بیک ٹو ویلیج ایک کا پیسہ دیا دوسرے کا دیا ہی نہیں اور ایک بیک ٹو ویلیج آپ کراتے ہیں بیک ٹو ویلیج فرس میں ہمیں دو لاکھ روپے دے رہے ہو اور آپ بتاؤ اور آج آپ آپ نے پورا سیکٹریٹ جو ہے سیکٹریٹ جتنا بھی وہاں پہ ہیں آپ نے بڑے بڑے آفسر کو ایک مومنٹ پہ چلا دیا کہ ہم ب بند ہے آج ان لوگوں کو یہاں پہ آپ بیز کے کیا 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 پروف کرنا چاہتے ہیں ہم ایڈمیسٹیشن سے ہم ہم اپنے انتظامیہ گورنر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ پلیز آپ جو یہ پیپر ورک کر رہے ہو اس پیپر ورک کو بند کیجئے آپ یہ جو دوکھا شریعہ پبلک کے ساتھ کر رہے ہیں ہم بلکل بھی یہ برداشت نہیں کریں کہ آپ جو پنچائت کے سرپنچ ہیں آپ آپ نے یہ ایک گیم بنائی ہوئی ہے تاکہ جتنے بھی سرپنچ حضرات ہیں آپ ان کو پرو اور آپ ہمیں بیوکوف بنانا چاہتے ہیں ہم کبھی بھی بیوکوف نہیں بننے والے ہم اس کا احتجاج کریں گے اور ہم دے بائی دے ہمارا پروٹیسٹ جو یہ بڑے گا کیونکہ آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے بناب اور وید پبلک ہم اپنے ساتھ لائیں گے ہم پبلک کو کیا جواب دیں گے اب پبلک کو جواب بھی آپ نے دینا ہے سرپنچ کو جواب بھی آپ نے دینا ہے آپ یہ جو پروگرامیں یہ بلکل بھی ہم برداشت نہیں کریں گے یہ ایک دکھا دڑی ہے اور آپ یوٹی آپ سٹیٹ کو کو توڑ کے یوٹی بنا کے آپ ڈاکو میں تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے سٹیٹ کو توڑا اور یوٹی میں اتنا کچھ دے دیا کیا دیا آپ نے صرف پیپر ورک بنا رہے ہو ہم پیپر ورک ہم پیپر ورک کو کنڈم کر رہے ہیں پیپر ورک کی کنڈم کر رہے ہیں یہاں پہ اور ہمارا احتجاج جو آئی سے سٹارٹ رہے گا دیں گے کہ جب تک ہمارا پلان جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچے گا ایک دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم اے وائی کا جو خاص کر سب سے بڑے مدہ ہیں دوزار اٹھارہ کے جتنے بھی ہوسٹ سینکشن لوگ ہیں ابھی ان میں میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک بیس پرسنٹ بھی ان لوگوں کے خاتمیں پیسے نہیں پڑے ہیں اور اسی طرح سے دوزار گیارہ کے جو کمپلیشن ہے ابھی ان کی کمپلیشن کی لاسٹ کی سیکنڈ اور تھارڈ انسٹالمنٹ نہیں پڑی ہے ہماری یہ سرکار سے ہے کہ بیک ٹو ویلیج آپ کرنے جا رہے ہیں میرے سرپینٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا بائی کاٹ کریں گے اب سرپینٹ سارے کہہ رہے ہیں تو میں بھی یہ کہوں گا کہ بائی کاٹ کریں گے اگر ایک طرح سے ایک بغوری نفری جو ہے گورنمنٹ آف ایڈیا نے وہ منتریوں کی چھوڑ دیا ہے ریاست جمہو کشمیر کے اندر کہ آپ جائیے بھائی بیک ٹو ویلیج میں آئیے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں دیکھیں اب اگر کچھ ہو کچھ کیا ہو زمین پہ ہو تو بات بنتی ہے بھائی آپ سچی دع کرو اگر گراس پورٹ پہ آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو گراس پورٹ پہ آپ دو اس کے کام لو ہم سب سے بڑا کام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لیفٹ روٹ بینیفیسل کوئی نہ رہے پی ایم ای وائی میں اور سب لوگوں کو مکان جو ہیں وہ ان کے بند جائیں اور ایس بی ایم سے کوئی بھی جو ہے ہمارا بینیفیسل نہ رہے اور جو خاص کا جو اس وقت جو ہے اس کا ایم جی نرگیہ کا مجھے تو لگتا ہے اس کو کہیں ختم کرنے کے چکر میں فیفٹین تھا سی انہوں نے پیشنے سال لیا ابھی تک اس کا بھی کچھ نہیں ہے فورٹ بیکٹو بیلیج جو فورٹ تھی انہوں نے کیا اس کے کام بھی کوئی نہیں ہے کپیکس کا جو پچھلے سال بجٹ کیا اس میں بھی پیسہ سارا لیپس ہوا وہ بھی کچھ نہیں ہوا اس سال بھی ابھی ٹائم پہ کچھ نہیں ہو رہا ملک کہیں نہ کہیں کسی نے کسی جگہ پہ جا کے ایک دفتر سے دوسرے دفتر میں کوئی بات اٹک جاتی ہے اور یہ یہاں کی بات نہیں ہے یہ صرف سیکٹریٹ کی بات ہے سیکٹریٹ میں سارے کام رکے پڑیں اب میڈم جی آ رہی دیکھیں گے ہم وہ کیا بات کرتی ہے کیا نہیں کرتی نہیں کریں تو ہم اجاز تو کریں گے